ہیلو ریو سٹوڈینٹس ویلکم تو دیسن اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نومنکلیچر آف کورڈینیشن کمپاؤنٹ ایک بہت ہی امپورٹن ٹراپک ہے ہمارے اس چیپٹر کا جس میں ہم کورڈینیشن کمپاؤنٹس جو ہے یا پھر کمپلیکس کمپاؤنٹس ہیں ان کی نیمنگ کرنا سیکھیں گے ان کی نومنکلیچر سیکھیں گے ایکچلی نومنکلیچر کا مطلب ہوتا ہے نیمنگ مطلب نام دینا کسی بھی کمپاؤنٹ کو جو نام دینے کا جو پورا پروسیجر ہوتا ہے جو اس کے رولز ہوتے ہیں اسے ہم نومنکلیچر کہتے ہیں اور اسے نیمنگ کہا جاتا ہے تو اب کورڈینیشن کمپاؤنٹس کی جو ہے وہ نیمنگ یہاں پر ہم کرنا سیکھیں گے اور نیمنگ کرنے سے پہلے ہمیں یہ جو ہے بات کلیر ہونی چاہیے کہ کورڈینیشن کمپاؤنٹس ہوتے کیا ہیں کی نومنکلیچر کی طرف جائیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو کورڈینیشن کمپاؤنٹس جو ہے یہ دراصل کچھ ایسے سپیشل کمپاؤنٹس ہوتے ہیں سپیشل ٹائپ آف کمپاؤنٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈی بلوک ایلیمنٹس یا ٹرانزیشن میٹلز جو ہے یہ بناتے ہیں اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے سبسٹنس ان ویچ اس کے اندر جو سینٹرل ایٹم ہوتا ہے وہ ٹرانزیشن میٹل ہوتا ہے اور وہ کچھ ایلیمنٹس دوسرے ہوتے ہیں کچھ ایسے نیگٹیو چارج آئینز ہوتے ہیں یا کچھ نیوٹرل کمپاؤنٹس ہوتے ہیں ان سے یہ میٹل ایٹم جو ہے سراؤنڈیڈ ہوتا ہے مطلب ان سے بانڈ بناتا ہے چاروں طرف سے ان کے ساتھ بانڈ ہوتا ہے اور انہیں ہم کہتے ہیں لگائنز تو ایک میٹل ایٹم ہوگا اس کے ساتھ دوسرے کمپاؤنڈس جو ہے وہ بانڈیڈ ہوں گے اور انہیں ہم لگائنٹس کہتے ہیں اور ان کے بیچ کا جو بانڈ ہوگا اسے ہم کارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کہتے ہیں تو آپ نے کارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کے بارے میں پڑھائی ہوگا تو کارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ 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 باناتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اور اس ٹرانزیشن میٹل کے ساتھ جو ہے لگائنٹس کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ لگائنٹس جو ہیں ان کے ساتھ کوڈنیٹ کوویلنٹ بونڈ بناتے ہیں مطلب الیکٹرون کا پیر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کوڈنیٹ کوویلنٹ بونڈ کے اندر کیا ہوتا ہے الیکٹرون کے پیر کی شیئرنگ ہوتی ہے تو آپ نے جب کوڈنیٹ کوویلنٹ بونڈ تو آپ نے پڑھائی ہوگا ہے کہ جس کے اندر کیا ہوتا ہے ون سائیڈڈ شیئرنگ ہوتی ہے الیکٹرانز کی ون سائیڈڈ شیئرنگ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ہے امونیا ہے جس کے اندر تین ہائیڈروجن لگے ہوئے ہیں اب اس کے امونیا کے پاس ایک لون پیر موجود ہے مطلب اس کے پاس دو الیکٹرانز جو ہے یہ فری موجود ہیں اب یہاں پر ایچ پلس آئینز جو ہے یہ ایچ پلس آئین آئے گا اور اس کے ساتھ ریاکشن کرے گا ایچ پلس کا مطلب ہے اس کے پاس کوئی الیکٹران نہیں ہے اس کے پاس زیرو الیکٹرانز ہیں تو اب یہ بانڈ فارمیشن کیسے کرے گا تو یہاں پر جو شیئرنگ ہوگی الیکٹرانز کی وہ دونوں جو ہے وہ نائٹروجن شیئر کرے گا اپنا جو لون پیر ہے یہ یہاں پر دے گا اور اس کی وجہ سے یہاں پر بانڈ بنے گا اور اس کے یہ جو دو الیکٹرانز ہوگی یہ ان دونوں کے کاؤنٹ ہوں گے تو یہ جو پلس چارج ہے یہ پورے اس کمپاؤنڈ کے پاس آ جائے گا اور یہ پورا کمپاؤنڈ جو ہے NH4 پلس بن جائے گا تو اس طرح سے یہ امونیم آئن جو ہے یہ بنتا ہے یہ کوارڈینٹ کوویلنٹ بونڈ کی وجہ سے بنتا ہے تو کوارڈینٹ کوویلنٹ بونڈ کے اندر کیا ہوا یہ نائٹروجن نے ہی الیکٹران کو شیئر کیا ہے بونڈ کے اندر اور ہائیڈروجن نے کوئی بھی الیکٹران شیئر نہیں کیا تو اس وجہ سے اس بونڈ کو ہم کوارڈینٹ کوویلنٹ بونڈ کہہ رہے ہیں تو ایسے بونڈ جس کے اندر کوارڈینیٹ کوویلنٹ بونڈ بنتا ہو ایسے کمپاؤنڈ جس کے اندر کوارڈینیٹ کوویلنٹ بونڈ بنا ہوا انہیں ہم کوارڈینیشن کمپاؤنڈ کہتے ہیں یا کوارڈینیشن کمپلیکس بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو لگائنٹس ہوتے ہیں لگائنٹس کے پاس فری الیکٹرونز ہوتے ہیں لگائنٹس کے پاس جو ہے وہ لون پیرز ہوتے ہیں اور یہ لون پیر جو ہے ڈونیٹ کرتے ہیں transition metals کو तो electron pair अपने electron pair τोनیٹ کرتے ہیں transition metal کو دیتے ہیں और जिसकी وجہ سے ان کے بیچ میں coordinate coin Suzboran bond بنتا ہے और एक transition metal बहुत सारे ligands के साथ surrounded होता है और ये پورا compound coordination compound कहलाता है या coordination complex कहलाता है तो इस طرح سے हमारे पास coordination complexes بنتे ہیں अब coordination complexes को अगर आप देखें تو یہ آپ کو جو ہے ان کے فارمولے سے آپ کو یہ ایسے دکھیں گے یہاں پر یہ فارمولا ہے یہاں پر یہ فارمولا ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ ایک جو کعپر دکھ رہا ہے یہ کعپر ٹرانزیشن میٹل ہے ساتھ میں یہ امونیا جو ہے امونیا کے مولیکیولز آپ کو دکھ رہے ہیں اور یہ یہاں پر چار امونیا جو ہے یہ ایک کعپر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں انہیں ہم جو ہے وہ ایک بڑی بریکٹ کے اندر شو کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بڑی بریکٹ جو ہے یہی اس کا کوارڈینیشن اسفیر کہلاتی ہے تو یہی اگر آپ کو بڑی بریکٹ کسی کمپاؤنڈ کے اوپر دیکھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے یہ کوارڈینیشن کمپاؤنڈ ہے اور زیادہ در کوارڈینیشن کمپاؤنڈ جو ہے یہ ڈی بلوک کے ایلیمنٹس ہی بناتے ہیں تو اسی لئے ہم اس کو یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں اب لگائنٹس کے بارے میں دیکھیں کہ لگائنٹس کیا ہیں لگائنٹس کے ڈونیٹ اپیر الیکٹران ایک پیر جو ہے الیکٹران کا مطلب دو الیکٹرانس جو ہے ایک لگائنٹس شیئر کر سکتا ہے دے سکتا ہے ایک میٹل آئین کو کوئی بھی میٹل ہو اس کو دو الیکٹرانس جو ایلیمنٹ دے گا اسے ہم لگائنٹ کہیں گے اور لگائنٹ ایکچولی کیا ہوتے ہیں لیویس بیس ہوتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ لیویس کے اندر پڑا تھا icide اور base کے اندر جس میں جو الیکٹران پیر کو ڈونیٹ کرتا ہے اسے ہم لیویس بیس کہتے ہیں اور جو ایکسپٹ کرتا ہے اسے لیویس ایسٹ کہتے ہیں تو زیادہ تر یہ لگائنٹ جو ہوتے ہیں یہ لیویس بیس ہوتے ہیں اور الیکٹران کے پیر کو ڈونیٹ کرتے ہیں اور اس میٹل آٹم کو دیتے ہیں نمبر آف کاوریڈنٹ باند ایکسٹ بٹوین میٹل آئینڈ آلیمنٹ کوورڈینیشن نمبر کیا ہوتا ہے کہ کتنے بوانڈ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں ایک central metal atom اور لگائنڈ کے ساتھ میں کتنے جو ہے بوانڈ بنے ہوئے ہیں کتنے کوارڈینائٹ کوویلنٹ بوانڈ بنے ہوئے ہیں اسے ہم کہتے ہیں نمبر اور وہ ایکشلی لگائنڈ کے آگے جو ہے لکھا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ 6 جو دکھ رہا ہے ہ experiment ہے یہ 6 یا کیا ہے اور یہ 6 جو ہے یہ شو کر رہا ہے کہ ایک آئرن کے ساتھ چھے وارٹر کے مولیکیول کوارڈینیٹ کوویلنٹ بونڈ کے ساتھ ہیں مطلب اب یہ ایک وارٹر کا مولیکیول ہے تو یہ ایک آئرن کے ساتھ بونڈیڈ ہے اب یہ دوسرا وارٹر کا مولیکیول بھی اس آئرن کے ساتھ بونڈیڈ ہے ٹوٹل چھے جو ہے وارٹر کے مولیکیول اس آئرن کے ساتھ بونڈیڈ ہیں کوارڈینیٹ کوویلنٹ بونڈ بنا رہے ہیں اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ جو وارٹر کے مولیکیول ہیں یہ اپنا لون پیر اس آئرن کو دے رہے ہیں اور ساتھ میں بونڈ ان کا بن رہا ہے تو اس کے اندر صرف ون سائیڈڈ شیئر ہی ہو رہی ہے یہ صرف وارٹر کا مالیکیول ہی اپنے الیکٹرونز شیئر کر رہا ہے اور نمبر آف کارڈینیٹ بونڈ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ کارڈینیٹ نمبر کہلاتا ہے تو یہاں پر سکس جو ہے اس کے اندر یہ سکس کیا ہے کارڈینیشن نمبر ہے اس کمپاؤنڈ کا تو اب اس کے اندر یہ دو ایکزمپلز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں یہاں پر آئرن ہے آئرن کے ساتھ چھ جو ہے یہ وارٹر کے مالیکیولز بونڈڈ ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایف ای ای ایچ ٹو او سکس اور پلس تھری پلس تھری کیونکہ یہاں پر اس کی چارج جو ہے یہ پلس تھری اس پورے کمپاؤنڈ پر چارج ہے تو یہاں پر یہ اس کے پر چارج آگئے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ہے ایمونیا جو کہ کاؤپر کے ساتھ بونڈڈ ہے تو یہاں پر ایک کاؤپر کا مالیکیول ہے اور یہاں پر چار جو ہے ایمونیا کے مالیکیولز ہیں جو کہ بونڈ بنا رہے ہیں تو یہ نائٹروجن جو ہے ایمونیا کے اندر جو نائٹروجن موجود ہے اس کے پاس کیا ہے ایک لون پیر موجود ہے اب یہ لون پیر یہ شیئر کرے گا اس کاؤپر کے ساتھ اور یہاں پر چار جو ہے ایمونیا اس کاؤپر کے ساتھ بونڈ بنائیں گے کوڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ تو یہاں پر بن جائے گا سی یو این ایج تھری اور یہ فور ٹائمز اس کا کوڈینیشن نمبر جو ہے یہ فور بن جائے گا کیونکہ چار یہاں پر لگائنڈز اس کوپر کے ساتھ اٹیج ہیں یہ کوپر جو ہے یہ سینٹرل میٹل ایٹم ہے اور یہ چار جو ہے اس کے ساتھ لگائنڈز شامل ہیں تو یہ پورا ایک کمپلیکس بن جاتا ہے اور اس کو کوڈینیشن کمپلیکس یا پھر کوڈینیشن کمپاؤنڈ کہتے ہیں اب کا کوڈینیشن جو کمپاؤنڈ ہے ان کا جنرل فارمولا یہاں پر لکھا ہے جنرل فارمولا ہے ایم ایل این یہاں پر ایم جو ہے یہ کیا ہے ایم ہمارے پاس یہاں پر ہے میٹل ایٹم ہے ایل یہاں پر لگائنٹ ہے اور این جو ہے یہ کوڈینیشن نمبر ہے ساتھ میں ہمارے پاس یہاں پر بھی آتا ہے کیٹائن اگر اس کے اندر موجود ہو کیٹائن موجود ہو یہاں پر کوئی بھی element آ جائے گا جو کہ کوکیٹائن ہوگا تو یہاں پر ہوگا وہ کیٹائن جس کے اوپر positive charge ہوگی اور اگر anion ہوگا تو وہ اس side پر لکھا ہوگا جو کہ یہاں پر n سے ہم show کر دیتے ہیں یا پھر a سے show کر دیتے ہیں تو یہ anion ہے جو کہ اس side پر لگا ہوگا تو جب بھی اس کے ساتھ کوئی کیٹائن لگا ہوگا تو وہ اس سے پہلے لگا ہوگا اور anion لگا ہوگا تو یہ last میں لگا ہوگا تو یہ side میں کیٹائن اور anion compound کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اب ہمارے پاس یہ complex جو ہے یہ دو طرح کے complex ہمارے پاس پائے جاتے ہیں ایک ہوتے ہیں کیٹائن کامپلاکس اور ایک ہوتے ہیں anionic complex تو کیٹائن کامپلاکس مطلب ایسا complex جس کے اندر ایک کیٹائن موجود ہو تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اس کا جنرل فارمولا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر کیٹائن موجود ہے اور یہ لگاینڈ ہے اور یہاں پر n coordination number ہے تو اب یہ جو compound ہے اس کے اندر یہ کیٹائن موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے یہ کیٹائنک کمپلیکس ہے اب اس کے اندر یہ کیٹائن ہوگا تو اب یہ اس پہ اگر پوزیٹیو چارج ہوگی تو اس پورے کمپاؤنڈ پر کیا ہو جائے گی نیگیٹیو چارج ہوگی تو اسے ہم کہیں گے اینائن تو یہاں پر یہ ہمارے پاس اینائن ہو جائے گا اگر یہاں پر کیٹائن موجود ہوگا کمپاؤنڈ کے ساتھ ہی تو یہ اینائن پورا یہ کمپاؤنڈ کمپلیکس جو ہے یہ اینائن کمپلیکس بن جائے گا یہ سمپل کیا ہے یہاں پر یہ سمپل کیٹائن ہے اور یہ کمپلیکس اینائن ہے لیکن اگر کسی کمپاؤنڈ کے اندر کیا موجود ہے اینائن موجود ہے تو وہ پورا کمپاؤنڈ کیا بن جائے گا کیسے سپوز یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک دوسرا کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر کوئی کیٹائن نہیں ہے لیکن یہاں پر اینائن موجود ہے تو اگر اینائن موجود ہے تو یہاں پر یہ ہوگا سمپل اینائن اور یہ جو ہے یہ پورا کمپاؤنڈ جو ہے یہ بن جائے گا کیونکہ اگر اس پر نیگٹیو چارج ہوگی تو اس پورے کمپاؤنڈ پر کیا ہوگی پوزیٹیو چارج آ جائے گی تو چارج ڈیپینڈ کرتی ہے اینائن یا پھر کیٹائن پر تو اب یہ کیٹائن یہاں پر یہ پورا کمپلیکس جو ہے یہ کیٹائن کمپلیکس بن جائے گا تو اس کو ہم کیٹائونک کمپلیکس کہتے ہیں اور اس کو انائنک کمپلیکس کہتے ہیں کیونکہ یہ پورا کمپلیکس کیا ہے انائن ہے تو ایک ایک ایگزمپل یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ہے کے فور اور ایفی سی این سکس تو یہاں پر ایفی سی این سکس یہ کیا ہے یہ پورا انائن ہے جبکہ یہ کیٹائن ہے یہاں پر کے فور اور یہ کیٹائن اس کے ساتھ اس انائن کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اگر یہ کیٹائن ہے تو یہاں پر یہ پورا انائن بن جائے گا اور یہ پورا کمپاؤنٹ جو ہے یہ انائنک کمپلیکس ہوگا تو اب آتے ہیں اس کے اندر یہ ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں اس کے اندر لگائنٹس جو ہیں لگائنٹس کے بارے میں کچھ اور باتیں ہمارے پاس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کلاسیفیکیشن آف لگائنٹس کا تھوڑا سا ٹراپک ہے ہماری بک کے اندر لگائنٹس کو جو ہے اس کی چارجز کے بیسز پر دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے دو چیزوں میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے ایک ہوتے ہیں نیگٹیو لگائنٹس ایسے لگائنٹس جن کے اوپر نیگٹیو چارج موجود ہے لگائنٹس کبھی بھی پوزیٹیو نہیں ہو سکتے لگائنٹ ہمیشہ یا تو نیگٹیو ہوں گے یا تو نیوٹرل ہوں گے تو پوزیٹیو لگائنٹ کیوں نہیں ہو سکتے پوزیٹیو کا مطلب ہے ان کو الیکٹرون چاہیے لیکن لگائنٹ تو ہمیشہ الیکٹرون پیر ڈانر ہوتے ہیں یہ الیکٹرون کو لوس کرتے ہیں کبھی بھی گین نہیں کرتے تو اسی لئے پوزیٹیو چارج والے کبھی بھی لگائنٹ نہیں بن سکتے تو یہاں پر نیگٹیو لگائنٹ کیا ہیں سی این نیگٹیو ایف نیگٹیو سی ایل نیگٹیو این او ٹو نیگٹیو او ٹو نیگٹیو اینڈ او ایچ نیگٹیو یہ سارے کیا ہیں یہ نیگٹیو لگائنٹس ہیں تو ان کے جو ہے الگ الگ سے نام ہیں جیسے کہ ہم ایف نیگٹیو کو فلورو کہتے ہیں اس کو کلورو کہتے ہیں اس کو نائٹرو کہتے ہیں اس کو آگزو کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ ہائیڈروگزو کہتے ہیں تو اس طرح سے ان کے نام ہم لیتے ہیں لاسٹ میں O لگا دیتے ہیں نیوٹرل لگائنٹس کے اندر یہاں پر وارٹر ہے وارٹر کو ہم ایکوا کہتے ہیں یہاں پر NH3 ہے CO ہے NH2OH ہے اور CH3 NH2 ہے تو یہ سارے لگائنٹ جو ہیں یہ سارے نیوٹرل ہیں کیونکہ ان کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے لگائنٹ بننے کے لئے کوئی بھی چارج کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر اگر چارج نہ بھی ہوتی تو بھی یہ لگائنٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ لگائنٹ کے اندر جو امپورٹن چیز ہے وہ ہے لون پیئر کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر اگر لون پیئر موجود ہے تو وہ جو ہے وہ ڈونیٹ کر کے لگائنٹ بن سکتا ہے وہ لون پیئر کو ڈونیٹ کر کے وہ لگائنٹ بن سکتا ہے تو یہاں پر اس کے اندر نائٹروجن ہے یہاں پر جو بھی نائٹروجن ہے نائٹروجن کے پاس کیا ہے ایک لون پیر موجود ہے یہاں پر اکسیجن کے پاس لون پیر ہے یہاں پر بھی اکسیجن کے پاس لون پیر موجود ہے تو اکسیجن کے پاس لون پیر ہے تو یہ کیا کرے گا ڈونیٹ کر لے گا یہاں پر کلورین اور فلورین کے پاس بھی لون پیر موجود ہے تو یہ بھی ڈونیٹ کر کے لگائنٹ بن سکتے ہیں تو یہ دونوں جو ہیں یہاں پر یہ نیگٹیو لگائنٹ ہیں جن کے اوپر نیگٹیو چارج ہے وہ نیگٹیو لگائنٹ ہے اور جن کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے وہ نیوٹرل لگائنٹ ہے تو یہ دو ک complimentary آگئی اب نیگٹیو لگائنٹ کے اندر بھی اور accidental لگائنٹ ان دونوں کے اندر بھی کچھ اور category ہیں جو کے bases ہیں ان کے electron pair کے base پر ہیں کہ کتنے pair وہ electron کے donate کر رہے ہیں تو اگر یہاں پر ایک ہے monodented ligament ایسے ligament جو کہ ایک ہی electron pair donate کرتے ہیں انہیں ہم monodented ligament کہتے ہیں مونو ڈینٹیڈ لگنڈ مونو کا مطلب ہے ون ڈینٹیڈ جو ہے یہ ورڈ نکلا ہے دانت سے تو دانت سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے یہ جا کے اس آئرن کو یا اس سینٹرل میٹرل ایٹرم کو جا کے پکڑیں گے تو اس کے کتنے دانت جو ہوں گے مطلب یہ ایسے ڈینٹیڈ ورڈ یہاں پر یوز کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کتنے ہوں گے یہاں پر کتنے لون پیر یہ ڈونیٹ کر سکتا ہے تو جو ایسے ایسے لگنڈ جو ایک ہی الیکٹرون پیر ڈونیٹ کرتے ہیں مطلب صرف دو الیکٹرون کو ہی ڈونیٹ کرتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں مونو ڈینٹیل لگنڈ تو یہاں پر مونو ڈینٹیل لگنڈ کے کچھ اگزمپل دیں جیسے کہ فلورین کلورین نیگیٹیو برومین نیگیٹیو آئیوڈین نیگیٹیو اسے ہم فلورو کلورو برومو اور آئیوڈو کہتے ہیں اسے ہم ایکوا کہتے ہیں یہ وارٹر کے اندر بھی ایک لون پیر ہے لیکن یہاں پر وارٹر کے اندر موجود تو دو لون پیر ہیں لیکن یہ ایک ہی ڈونیٹ کرتا ہے تو اسی لئے ہم اس کو مونو ڈینٹیل لگنڈ کہتے ہیں اور یہاں پر سائنائیڈ ہے اور امونیا جو ہے یہ بھی ایک ہی جو لون پیر ہے وہ ڈونیٹ کرتا ہے تو اسی لئے اسے ہم مونو ڈینٹیل لگنڈ کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں دوسرے ہمارے پاس ایسے لیگنڈ ہیں جو دو لون پیر کو ڈونیٹ کرتے ہیں انہیں ہم بائیل ڈینٹیڈ لیگنڈ کہتے ہیں ایسے ایلیمنٹ یا ایسے کمپاؤنڈ جو دو لون پیر کو ڈونیٹ کریں ایک میٹل ایٹم کو دو لون پیر جو ہے وہ ڈونیٹ کریں تو انہیں ہم کہتے ہیں بائیل ڈینٹیڈ لیگنڈ تو بائیل کا مطلب ہے دو تو یہاں پر دو لون پیر ڈونیٹ ہوں گے اس کے اب یہاں پر اس کے ایکزمپلز میں ہمارے پاس یہ لکھا ہوئے سی او تری مائنس ٹو ایس او فور مائنس ٹو این ایش ٹو این ایش ٹو یہ کیا ہے ڈائی امونڈ ڈائی امائن ہے اور یہاں پر ہمارے پاس یہ جو بڑا کمپاؤنڈ ہے این ایش ٹو سی ایش ٹو این ایش ٹو یہ پورا جو کمپاؤنڈ ہے اس کا نام ہے ایتھائلین ڈائی امائن ایتھائیلいき کمپااؤنڈ ہے ی chinof after event ایتھائیل جو ug anged اور بائی ڈینتڑ لگی ، بائی ڈینتڈ لگن سے کا د妳 Consicate دو ایک کے لیں بڑی کے لگ failed ایک ایتھائیلن۔ یہ دو ڈائی بائی ڈینٹر لگینٹ ہے یہاں پر دوسرے بھی جو بھی سارے یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں یہ سارے کیا ہیں بائی ڈینٹر لگینٹ ہیں اس کے بعد ٹرائی ڈینٹر لگینٹ بھی ہوئے ہیں یہاں پر موجود ہیں ٹرائی ڈینٹر لگینٹ کا مطلب ہے ایسے لگینٹ جو تین الیکٹران پیئر کو ڈونیٹ کریں گے تو یہاں پر اس کے بھی کچھ اگزمپل ہیں جو کہ بک کے اندر ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ لیں چھ ایلیکٹرانز کو ڈونیٹ کریں گے مطلب تین پیر جو ہے وہ ایلیکٹرانز کی یہ ڈونیٹ کریں گے اور ٹرائی ڈینٹر لگینٹ یہ کہلائیں گے لاسٹ میں دو اور ٹرام ہیں ہمارے پاس ایک ہے چی لیٹنگ لگینٹ اور ایک ہے ایم بی ڈینٹر لگینٹ تو انہیں یہ کیا ہیں چی لیٹنگ لگینٹ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں بائی ڈینٹر اور ملٹی ڈینٹر لگینٹ جو ہے وہ چی لیٹنگ لگینٹ نہیں ہوتے بائی ڈینٹر اور ٹرائی ڈینٹر لگینٹ جو ہیں انہیں ہم چی لیٹنگ لگینٹ بھی کہتے ہیں تو جتنے زیادہ مطلب پولی ڈینٹر جو لگینٹ ہیں ایک کو چھوڑ کر مانو ڈینٹر کو چھوڑ کر باقی سارے جو لگینٹ ہیں وہ سارے چی لیٹنگ لگینٹ کہلاتے ہیں کیونکہ وہ جب بھی کسی میٹل ایٹم سے اگر وہ بانٹ بناتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ایک طرح کی رنگ کی فارمیشن کر لیتے ہیں تو سپوز یہاں پر اگر کوئی ایلیمنٹ آ جائے اور یہ اس کے ساتھ اگر بانٹ بنا لیں تو ایک طرح کی یہ پوری رنگ بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ پوری رنگ بن جاتی ہے اسے ہم چی لیٹ کہتے ہیں تو یہاں پر یہ چی لیٹنگ چی لیٹ کا مطلب ہے کریپس کلاؤ کریپس کا کلاؤ مطلب ہے کیکڑا جو ہوتا ہے کیکڑا اس کے آگے ہمارے پاس دو کینچی نما جو ہے اس کے آگے ہوتے ہیں ڈنگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا کھانا جو ہے پکڑتا ہے اپنے شکار کو پکڑتا ہے تو اس طرح سے یہ بھی جو ہے ایک طرح سے چی لیٹ بنا رہے ہیں یہاں پر اور یہ آئرن کو اپنے پنجوں سے پکڑ رہے ہیں تو اسی لیے انہیں جو ہے چی لیٹنگ لگینڈ بھی کہا جاتا ہے بائی ڈینٹڈ اور ٹرائی ڈینٹڈ لگینڈ کو کیونکہ یہ رنگز بناتے ہیں اور یہ ایک سے زیادہ کوولینڈ بانڈ باناتے ہیں ایک ہی مولیکل جو ہے ایک سے زیادہ کوولینڈ بانڈ بانا رہا ہے ایک ہی ایلیمنٹ کے ساتھ اس کے بعد ہے ایم بی ڈینٹڈ لگینڈ ایم بی ڈینٹڈ لگینڈ وہ لگینڈ ہوتے ہیں جو کہ ہوتے تو مونو ڈینٹڈ ہیں لیکن وہ ایک ہی which contain more than موجود ہوتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر یہ ہمارے پاس تین کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر لون پیئر یہاں پر تین موجود ہیں لیکن یہ ہے کیا مونو ڈینٹڈ ہے مونو ڈینٹڈ کا مطلب ہے یہ صرف ایک ہی لون پیئر کو ڈینٹ کرے گا اب وہ چاہے نائٹروجن سے کرے یا سلفر سے کرے لیکن یہ صرف ایک ہی لون پیئر کو ڈینٹ کرے گا تو ایسے لگینڈ کو مطلب ان کے پاس جو ڈونر ایٹم ہے جو لون پیئر ڈونیٹ کرنے والے ایٹم ہیں وہ تو زیادہ ہیں لیکن یہ صرف ایک ہی لون پیئر کو ڈونیٹ کرتے ہیں اسی لئے انہیں ملٹی ڈینٹڈ انہیں ہم ایم بی ڈینٹڈ لگینڈ کہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ نائٹروجن کے پاس بھی لون پیئر ہے سلفر کے پاس بھی لون پیئر ہیں دو تین لون پیئر ان کے پاس موجود ہیں لیکن یہ صرف ایک ہی لون پیئر کو ڈونیٹ کرتے ہیں اسی لئے یہ ایم بی ڈینٹڈ لگینڈ کہلاتے ہیں تو یہ سارے ایکچولی مونو ڈینٹڈ لگینڈ ہوتے ہیں جبکہ چیلیٹنگ جو لگینڈ ہے وہ بائی ڈینٹڈ اور ملٹی ڈینٹڈ لگینڈ ہوتے ہیں مونو ڈینٹڈ لگینڈ جو ہے چیلیٹنگ لگینڈ کبھی نہیں بنتے تو یہ تھا آج کا لیکچر ہوپفلی آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس ویڈیو میں ہم آئیو پیک رولز نیمنگ آف کمپاؤن ہم نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ابھی ہم نے صرف کوڈینٹ کمپاؤنڈ کو ڈسکس کیا ہے نیکس ویڈیو میں ہم ان کے نیمنگ کو ڈسکس کریں گے اور تب تک کے لیے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ یہ ایسے ویڈیوز آپ کو نیکس ٹائم بھی ملتے رہیں تھینکیو سو مچ فور واشنگ اسٹے بلیسٹ کیپ لرننگ اللہ حافظ